السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا ذکر کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم گناہ معاف کرانے کا ایک عجیب نسخہ حضرت صعب بن ابی وقاس روی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سنے اذان کے کلمات سننے کے وقت یہ کلمات کہتا ہے وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق له وانا محمد عبده ورسوله رزیت باللہ ربا و بمحمد رسول و بالاسلام دین وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق له وانا محمد عبده ورسوله رزیت باللہ ربا و بمحمد رسول و بالاسلام دین وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق له وانا محمد عبده ورسوله رزیت باللہ ربا و بمحمد رسول و بالاسلام دین وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق له وانا محمد عبده ورسوله رزیت باللہ ربا و بمحمد رسول و بالاسلام دین وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق له وانا محمد عبده ورسوله رزیت باللہ ربا و بمحمد رسول و بالاسلام دین وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق له وانا محمد عبده ورسوله رزیت باللہ ربا و بمحمد رسول و بالاسلام دین وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق له وانا محمد عبده ورسول رزیت باللہ ربا و بمحمد رسولا و بالاسلام دینا وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له وانا محمد عبده و رسوله رزیت باللہ ربا و بمحمد رسولا و بالاسلام دینا وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له وانا محمد عبده و رسوله رزیت باللہ ربا و بمحمد رسولا و بالاسلام دینا وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له وانا محمد عبده و رسوله رزیت باللہ ربا و بمحمد رسولا و بالاسلام دینا وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له وانا محمد عبده و رسوله رزیت باللہ ربا و بمحمد رسولا و بالاسلام دینا تو اس کے گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں